اس نے ہوگا صدق اسے اب چ sperm بات کریں گے قواردلللللللللللس بہن زمان کوردللللللنللللللللللللا وزہ کوردلللللللللللللل چهالی Coordilater کا جو ہمارے پاس meaning آتا ہے وہ یہ آتا ہے A figure with 4 sides A closed figure with 4 sides جیسے کہ اگر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ 1,2,3,4 4 sides ہیں یہ بھی ہمارے پاس ایک Coordilateral ہے اور اسی طرح سے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں Coordilateral اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں 4 sides ہیں اور یہ بھی ایک Coordilateral ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ اس کی types کی بات کریں تو ہمارے پاس Coordilateral کی types کے اندر جو ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر ہم فرس کو سٹیڈی کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایسی فگر آتی ہے جس کے اندر چاروں سائٹس جو ہے وہ ایکوالی لیندھ ہیں اور all four angles 90 دیگری ہیں تو ایسی فگر کو ہم بولتے ہیں سکوئر یہ ہمارے پاس کیا ہے سکوئر تو معلوم ہوا کہ ایک ایسی کوڈری لیٹر جس کے اندر چاروں سائٹس like oppositely parallel بھی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ سب کی لیندھ میر کی جائے تو ایکوالی لیندھ ہیں اور تمام کی تمام جو ہیں وہ right angles ہیں یہاں پہ جو میں نے یہ اس طرح سے line شو کی ہوئی ہے جو میں نے line لگائی ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام کی تمام جو lines ہیں وہ ایکوالی لیندھ میں یہ رہے ہیں تو ایسی فگر کو ہم سکوئر بولیں گے اگر ہم اس کو تھوڑا سا tilted یعنی اس کی سائٹس چاروں ایکوالی لیندھ ہیں لیکن اگر ہم اس کو یہاں سے tilt کر دیں یعنی right side پہ اس طرف shift کرائیں اور of course left side پہ وہ یہاں تک shift ہو جائے گی اور اسی طرح سے اب دوبارہ اگر اس کی base کے ساتھ ہم اس کو join کر دیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ایک نئی shape بنتی ہے جس میں ہم جس کو ہم بولتے ہیں جی رومبس یہ ہمارے پاس کہہ کے لائے گی رومبس جو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس کے اندر all sides equal in length ہیں ٹھیک ہے opposite sides parallel بھی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو میں نے different color سے opposite angle یعنی اس کے opposite دیکھیں یہ angle ہے اس کے opposite angle ہے یا آپس میں کیا ہوں گے pair of angles آپس میں کیا ہوں گے congruent ہوں گے ٹھیک ہے تو ایسی figure کو ہم بولیں گے جی رومبس اور اسی طرح سے اگر ہم opposite sides جو ہے equal in length کی بات کر رہے ہیں just opposite sides equal in length ٹھیک ہے یعنی not all sides just opposite sides اگر equal in length ہیں ٹھیک ہے اور تمام کے تمام angles جو ہیں وہ 90 degree ہیں تو ہم اس کو کیا بولیں گے جی وہ ہمارے پاس کیا ہے یا opposite angle جو ہے وہ 90 degrees ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس کو بولیں گے جی وہ ہمارے پاس کیا ہے ایک rectangle ہے ٹھیک ہے right angle ہے تمام کے تمام angles opposite sides equal in length ہے تو ہمارے پاس یہ کیا ہو جائے گی یہ ہمارے پاس ایک rectangle ہو جائے گی اور اسی طرح سے اگر rectangle کو ہم تھوڑا سا tilt کرتے ہیں rectangle کو ہم تھوڑا سا tilt کریں اور یا of course یہ side یہاں پہ آ جائے گی یعنی اس طرف سے ہم push کر رہے ہیں rectangle کو top side اس کی top surface جو ہے ٹھیک ہے تو اس کی top surface یہ اس طرح آ جائے گی اور اگر ہم اس کو join کریں base کے ساتھ ٹھیک ہے تمہارے پاس ایک نئی shape آتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں جی parallelogram تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ opposite sides equal in length اور opposite angle جو ہے وہ congruent ہے opposite angle جو ہے congruent ہے ہم یہ بات نہیں کہہ رہے 90 degree بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم جسٹ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ opposite angle جو ہے وہ کیا ہے congruent ہے تو یہاں سے معلوم ہوا کہ ایسے figure جس میں opposite sides جو ہے وہ equal in length ہوں گی اور opposite angle جو ہے وہ congruent ہوں گے اس کو ہم بولیں گے جی parallelogram ٹھیک ہے parallelogram اب اگر آپ parallelogram کی definition کے مطابق دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ جاتی ہے کہ according to the definition of parallelogram square بھی type of parallelogram ہے rectangle بھی type of parallelogram ہے اور rhombus بھی type of parallelogram ہے چونکہ اگر آپ اس کی definition کے مطابق دیکھیں تو opposite sides are of equal length ٹھیک ہے اور اسی طرح opposite angles are congruent ٹھیک ہے یہاں پہ square کے اوپر apply کرے یہ والی بات ہو opposite sides equal length کی ہیں opposite angles تمام congruent ہیں square بھی ایک type of parallelogram ہے rhombus کی بات کریں opposite sides جو ہے وہ equal length ہیں ٹھیک ہے اور opposite angles congruent ہیں تو اس کا مطلب rhombus بھی ایک type of parallelogram ہے ٹھیک ہے اور rectangle کی بات کریں اس میں opposite angle opposite sides جو ہیں وہ equal length ہیں opposite angles بھی congruent ہیں تو rectangle بھی کیا ہوئی پر parallelogram کی ایک type ہوئی ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے پاس quadrilateral کے اندر ایک اور type آتی ہے ٹھیک ہے جس کو ہم بولتے ہیں جی trapezium اور trapezoid ٹھیک ہے امریکہ میں ایک ترپیزیم ایک ترپیزیم ترپیزیم کے نام سے جانا جاتا ہے اور یوکے میں اس کو ترپیزیم کے نام سے بولتے ہیں تو ترپیزیم ایکچلی جس کے اندر pair of pair of one side جو ہے وہ parallel ہوتی ہے جہاں پہ جیسے یہاں پہ دیکھیں close figure ہے تو اس میں جو میں نے یہ red کے ساتھ یہاں پہ arrows put کیے ہیں اس کا مطلب ہے یہ دونوں side یعنی اگر میں اس کو name دے دوں چلے یہاں پہ اس کو understand کرنے کا ہم اس کو name دیں a b c اور d اگر آپ دیکھیں side a b جو ہے وہ side d c کے کیا ہے parallel ہے تو ایسی ایسی diagram جس کے اندر side a b اور side d c جو آپس میں یا کوئی سے بھی pair of two lines parallel ہوں گی تو ہم اس کو بولیں گے trapezoid ٹھیک ہے یا trapezium اب یہاں پہ دیکھیں کہ ایک isosilis trapezium ہوتی ہے isosilis trapezium یا trapezium وہ ہوگی جس کے اندر ہمارے پاس opposite side جو parallel بھی ہوں گی اور جو non parallel sides ہیں وہ اپس میں equal in length ہوں گی جیسے اگر یہاں پہ میں اس کو equal in length draw کر دوں a c یعنی جو side b c ہے اس کو اگر میں side a d کے equal draw کر دوں تو ہمارے پاس یہ کیا ہو جائے گی isosilis trapezite ہو جائے گی anyways next time ہم موگ کرتے ہیں ہمارے پاس جو 6th type of jocardylitol that is kite ٹھیک ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جی kite کے اندر بسیکلی کیا ہے کہ 4 sides ہیں یہاں پہ یہ جو میں یلو کلر کے اندر draw کی ہیں یہ diagonals ہیں بسیکلی اس کو understand کرنے کے لیے پہلے ہم اس کو یہاں پہ لکھ لیے تنجی trapezium trapezium اور trapezoid trapezium اور trapezoid یہ ہمارے پاس 3rd type تھی ٹھیک ہے trapezoid اور ابھی ہمارے پاس جو 6th تھا یہ that is kite kite basically کیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں kite actually ایسی quadrilateral edges کے اندر 2 adjacent soides جو ہیں pair of 2 adjacent soides ٹھیک ہے جی یہاں پہ دیکھیں اس یعنی اگر میں یہاں پہ چلیں اس کو بھی a prime b اسی طرح c اور اسی طرح دیکھ تو a b side adjacent b c side کے اور یہ دونوں کیا ہیں equal in length ہے اسی طرح a d side d c side کے adjacent ہے تو یہ دونوں آپس میں ایک in length ہے اور جہاں پہ دونوں adjacent sides آپس میں دوسرے کو meet کرتی بناتی ہے اور سب سے ایک interesting phenomenon اس میں یہ جو بات یاد رکھنے والی ہے کہ جو ان کا جو اس کے diagonals ہیں وہ ایک دوسرے کو right angle پہ set کریں گے اور اس طرح اگر آپ ہمارے پاس جو vertical form میں diagonal آرہ ہے اس پوری kite کو half part یعنی equal parts میں divide کرتے ہے equal two parts میں divide کرے گا half part میں divide کرے گا یہ basically ہمارے پاس kite تھی اب اگر ہم یہاں پہ اس کا flow chart بنائیں تو flow chart کچھ اس طرح سے ہمارے پاس بنتا ہے کہ basically ہمارے پاس سب سے پہلے cordyl lateral آتی ہے cordyl lateral سے ہمارے پاس kite سے جانتے ہیں ٹھیک ہے اب اسی طرح سے tripezoid کی آگے further type isosless tripezoid ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور tripezoid یا tripezoid جو ہے پیلیلو گرام بھی ہو سکتی ہے اس پر بات کر لی ہے پیلیلو گرام رومبس ہو سکتی ہے پیلیلو گرام ریکٹینگل ہو سکتی ہے اور ہم یوں بھی کہ سکتے ہیں کہ پیلیلو گرام سکوئر بھی ہو سکتی ہے لیکن ہم رومبس سے سکوئر کی طرف آ رہے ہیں ہم ایرو یہاں پہ بھی دراؤ کر سکتے ہیں پیلیلو گرام بھی سکوئر ہو سکتی ہے پیلیلو گرام رومبس میں بات کریں یا ریکٹینگل میں بات کریں پیلیلو گرام جب رومبس ہے تو رومبس پھر اگر اس کے تمام انگلز 90 دگری کر دی جائیں تو سکوئر بن جائے گی اور اسی طرح پیلیلو گرام جب ریکٹینگل ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اگر اس کے اندر تمام سائیڈز ایکل کر دی جائیں ہے اگر ہم اس میں اپوزیٹ تمام سائیڈز ایکل لند کر دیں اور تمام انگل 90 دگری کر دیں تو ہمارے پاس کیا چیز بن جائے گی وہ ایک ریکٹینگل بن جائے گی تو بسیقل یہ ایک اسم کا فلور چارٹ بنتا ہے جو ہماری قوارڈی لیٹل اور اینڈ ٹائپ کو ڈیفائن کرتا ہے